موسیقی سوالرائیڈ ایسی آپ سب کا ویلکم ہے میرے اس چینل میں میرا نام ہے سارویندر اور آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں یہاں انسٹاگرام پر یہاں میں منپلیشنز ڈال سکتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے بہت ساری منپلیشن ڈال رکھے تو آپ یہاں آگے جوئن ہو سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں میرے کو جو بھی منپلیشن میں پڑپ کرتا ہوں اور جو بھی فوڈو آپ کو پسند آتی ہے اس کا ٹوٹوریل ہوتا ہے میرے یہاں بائیو میں یہ لنک دیکھ جائے گی آپ کو یہاں نیچے یوٹیوب کی اس پہ جیسے کلک کریں گے تو آپ میرے یوٹیوب چینل پہ بھی چلے جائیں گے اور جو آپ یہ ویڈیو ووچ بھی کر رہے ہیں تو یہ بھی میرے یوٹیوب چینل پہ ہے تو سسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کا لائک ضرور کریں کیونکہ یہ بہت ہی انفارمیٹیو اور اچھی ہونے والی ہے سو یہاں میں دکھاتا ہوں یہ میرا ٹیلیگرام گروپ ہے آپ یہاں جوئن ہو سکتے ہیں اور یہ اس کے لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہوگی جیسے آپ ٹیلیگرام اپ انسٹال کریں گے اس لنک پہ کلک کر لینا آپ اس گروپ میں جوئن ہو جائیں گے اور یہاں 6300 لوگ پہلے سے ہی ہیں سو آپ بھی جوئن ہو سکتے ہیں یہاں میں پینچیز ڈالوں گا اور میڈیا فائر کی بھی لنک ہوگی ڈسکرپشن میں آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں سو اسے کر دیتا ہوں میں کلوز اور آج جو ٹوٹوریل ہے وہ اس فوٹو کے پہر ہے اور موسٹ پروبیبلی آرہی ہے میں نے دیکھا ہی نہیں ہے ابھی تک فوٹو کے انسٹالگرام پہ پوسٹ نہیں ہوئی ہے میں ٹوٹوریل پہلے بنا رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس بار یہ فوٹو جب پوسٹ ہو تو ہر کیسے کا ٹوٹوریل بھی ملے کیونکہ اس ٹائم کیورٹری زیادہ ہوتی ہے لوگوں کی اس فوٹو کا ٹوٹوریل بھی ہونا چاہیے سو اس کا آفٹر انڈ بیفور بھی دکھا دیتا ہوں کئی بندے کہتے ہیں کہ آفٹر انڈ بیفور بھی دکھاؤ تو یہ میرا آفٹر ہے اور یہ میرا بیفور ہے اس فوٹو ہوگا سو آپ وچ کر سکتے ہیں کتنا جمین آزمان کا انتر آ جاتا ہے تو بجائے بات کرتے ہوئے سیدھا بڑھتے ہیں پکس آرٹ کی طرف سو پکس آرٹ کی طرف میں جاتا ہوں اور یہ وال پیپر میرا بھی ہے سیم میں نے فون پہ لگا رکھا ہے کوئی ایشو نہیں دیا اچھا لگتا ہے مجھے اور یہ یہاں سے میں سٹارٹ کرتا ہوں سب سے پہلے ایڈٹ جو ہے میرے کو یہاں سے بیکگراؤن لینا ہے بیکگراؤن میں نے بہت اچھے سے create کر رکھا ہے آپ کے لیے کہ کوئی بینڈنگ ایشو نہ آیا چاہے کوئی بھی پرابلم نہ لگے کیونکہ نیٹ پہ یہ ایویلیبل ہے ہی نہیں بیکگراؤن آپ کسی بھی سائٹ پہ سرچ کریں گے آپ کو یہ بیکگراؤن نہیں ملے گا اور صرف میرے ہی چینل پہ ملے گا آپ کو جسٹ آپ کو ملے گا بھی تو یہ اتنا پارٹ ملے گا یہاں سے یہاں سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے لے کے یہاں تک اوپر کا ایکسٹینڈڈ ورزن نہیں ملے گا پورٹریٹ میں لینڈسکیپ میں ملے گی یہ فوٹو یہاں سے میں چینج کر دیتا ہوں جلدی سے اور یہاں آ جاتا ہوں ایڈ فوٹو میں اور اپنے آپ کو میں کاٹنا نہیں بتاؤں گا کیسے کاٹتے ہیں جسٹ میں سیمپل بتاؤں گا آپ کالر گریڈ کیسے کرتے ہیں اگر آپ کو کاٹنا سیکھنا ہے تو نس بھائی نس بھائی اور راج مچ مور ایڈیٹنگ تاکیر بھائی یہ سب بہت اچھی ایڈیٹ کرتے ہیں آپ مہا جاکے کٹنگ ٹوٹوریل دیکھ سکتے ہیں سو یہاں میں بتاؤں گا جسٹ آپ کو ایڈیٹ کیسے کرتے ہیں اچھے طریقے سے جسٹ وہ میرا مین فوکس رہتا ہے تو یہاں پہ جسٹ اپنے آپ کو اچھے سے پلیس کر لیں کہ آپ کو لگے کہ ہاں یہاں پرفیکٹ ہے لیکن یہاں آپ کو ایک چیز اور کرنی ہے یہاں آپ کو جانا ہے سب سے پہلے بلینڈ موڈ ملٹیپلائے میں میں نے آپ کو ملٹیپلائے کیوں بولا یہاں پہ اور کوئی کیوں نہیں بولا کیونکہ یہاں اگر میرے کوئی شیڈوز نکال لیں جو میری اوریجنل فوٹو ہے تو شیڈوز یہیں سے نکل لیں گی اور پھر میں یہاں سے لے لوں گا ایریزر ٹھیک ہے انورٹ کر دوں گا یہاں سے کیونکہ انورٹ کرنے سے میرا زیادہ کام بچ جائے گا کہ مجھے یہاں پینٹ کرنا ہے بس اور وہاں نہیں کرنا تو یہاں یہاں میں پینٹ کر دوں گا جلدی سے کہ میری شیڈوز آ جائیں یہاں پہ پٹاک سے ٹھیک ہے جیسے یہ شیڈوز آ جائیں گی تو یہ پرفیکٹ ہو جائے گی میری ایمیج اور مجھے پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہاں پہ ہی مجھے رکھنا ہے اور ایک بار اور یہاں پہ یہ لیک ہو گئے اور یہاں پہ کچھ تھوڑا ہیڈ کا بھی رکھ دیتا ہوں کہ میں جب دوبارہ سے اپنی پینجی پٹ کروں تو میرے کو آئیڈیا رہے گی ہاں مجھے یہاں یہاں پٹ کرنی ہے سو یہاں سے میں ٹک کر دیتا ہوں اور وہ شیڈو نیچے آ گئی اچھے سے ٹھیک ہے یہاں سے بھی دن ٹک کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد دوبارہ ایمپورٹ کرتا ہوں جو بھی آپ کٹنگ کرو گے اسے اچھے سے کرنا کوئی جلدی ہڑ بڑی میں نہیں کرنا کہ یار اچھی نہیں لگ دی یہ نہیں لگ دی وہ نہیں لگ دی خراب ہو جائے گی یہ وہ تو پنگا جاتا ہے اس سے most probably ہم نے اچھے سے پٹ کر دی ہے جو بھی ہماری ہے ٹھیک ہے اور like صحیح ہے اس ٹائم تو میرے کو کوئی ایشو لگ نہیں رہا ہے اگر میں دیکھوں تو perfectly match ہو گئی ہے سو شیڈو نکالنے کا بس یہ ایک طریقہ ہے اور یہاں سے آپ نے پھر ایریزر لینی ہے اور ایریزر سے اچھے سے یہ ریموو کر دینا ہے اب آپ کو دیکھے گا کہ یہاں سے شیڈو بڑی اچھے سے کریئیٹ ہو رہی ہے اور بلینڈنگ اچھے سے ہو رہی ہے تو یہ والا میتھرڈ کسی نے ڈسکلوز نہیں کر رکھا ہے آپ کے پکس آرٹ میں سو یہ میں نے ڈسکلوز کر رہا ہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں شیڈو کرنے کے لئے اور ریالیسٹک شیڈو ہیں کوئی فیک ہے ہی نہیں یہ جو بھی آپ کی فوٹو میں کلک ہوئی تھی شیڈو وہ یہاں پہ کیار بلکل وہیں پہ یہ ہے اور یہاں تھوڑا سے ریسٹور کر لیتا ہوں یہ تو پرفیکٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں کتنا انتر آگیا ہے ایک دم سے ریالیسٹک شیڈو آگئی ہے سو ریالیزم ڈالنے کے لئے فوٹو بہت امپورٹنٹ تھا اور یہاں ابھی فوٹو کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے آپ کو اس کے کلر بھی چینج کرنے ہے مطلب بلیک ٹون میں لانا ہے تو ایڈجسٹ میں آئے گا شاید ایڈجسٹ میں آپ کو جانا ہے اور یہاں سے سیچوریشن کر دینی ہے پوری ڈاؤن یا آپ اسے لائٹ روم میں بھی کر سکتے ہیں جا کے تو لائٹ روم بیٹر رہے گا ویسے پھر لائٹ بعد ایڈ فوٹو میں پھر جانا ہے اور یہاں سے سنیک ڈال دیتا ہوں میں سنیک جسٹ ایسا ہی تھا کوئی پنگا نہیں ہے سنیک میں جہاں آپ رکھ سکتے ہیں ایڈیشن رکھا تھا میں نے کیونکہ ڈوج وائپر تھی لیکن یہ شاید سر ٹی ہے تو مجھے اتنا پتہ نہیں ہے کاروں کا میں اتنا شوکین نہیں ہوں جس نام یاد ہیں اور یہ ٹیٹوز ہیں سیمپل اپلائے کرنے ہوتے ہیں کچھ نہیں ہے یہ ہر بار میں فیس پہ رکھتا ہوں اپنے سو اب انہیں میں ایک ہی کھلیکشن میں بنا لیا ہے کہ مجھے ٹائم نہ لگے جب بھی میں ٹیٹو ایڈ کروں تو فٹاک سے ڈالوں اور فٹاک سے میرا کام ہو جائے اور یہاں سے blend mode دیکھ لیتا ہوں اچھا کون سا میرے لئے بیٹر رہے گا سو یہاں darken تھوڑا صحیح لگ رہا مجھے اور اس کے بعد یہاں سے opacity کام کر دوں گا perfect لگ 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 تو یہاں یہ perfect ہو گئی ہے اور کوئی problem نہیں اسے save کر دیتا ہوں اور jump کرتے ہم lightroom کے اندر lightroom 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 یہ رہا یہاں add کرتا ہوں میں اپنی photo کو add روٹیٹ اور اس کے بعد جلدی سے بڑھتا مکس کی طرف اور اپنا blue color جو ہے تو پورا shift down کر دیتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ blackness آنے لگ گئی ہے پھر luminance میں جانا ہے اور اسے بھی کم کر نا ہے بلکل مطلب black contrast look up پہ خود با خود آتا جائے گا آپ کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور aqua بھی یہاں سے remove کر دیں بلکل کہ aqua کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے green بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تو جتنے color ہمیں ضرورت نہیں ہم سب کو بھگا دیں گے اور تھوڑا اوکے اب اس کے بعد میں بڑھتا ہوں پیکس آرٹ کے اندر تو یہ والی فوٹو اب یہاں پہ آگئی ہے اب اس میں کرنا ہے مجھے تھوڑا سا ریم لائٹ کریئیٹ اچھا خاصا تو ریم کریئیٹ کرنے کے لئے جلدی شاہد تو میں ڈراؤ کے اندر ڈراؤ کریئیٹ 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 فوٹو کو ہم نے بہت اچھے سے پورا کمپلیٹ کر لیا ریم لائٹ جو بھی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو ٹول سمیان آنا ہے تھوڑی کرو 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 کیسے ایڈزیسٹ ہوگا تھوڑا نیچے اور تھوڑا اوپر اس سے اس کرو کریئیٹ ہو جائے گا آپ کا ہلکا والا تو بلکل لائٹ رکھنا ایسے کچھ اتنا زیادہ ڈرائمیٹک اتنا بھی نہ لے جائیں بلکل ہلکا سا لٹل بیٹ نیچے 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 ایفیکٹ ہو اور یہ پرفیکٹ لگے گی اور اس کے بات سیو کر دیتے ہیں ویڈیو لائک کرنا اور چینل سسکرائب کرنا اور شیئر کرنا اپنے فرینڈز کے ساتھ اور یہیں ختم کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور جلدی سے جلدی آر 30 کے تک پوچھا دو